مرحبا رحمت اللہ و برکاتو میرا نام فیروز خان ہے ہم ابو دھابی میں رہتے ہیں ویسے ہم دیوریہ جسٹی کرانے والے ہیں ہمارا سوال یہ تھا کہ ہمارے والی صاحب کی وراثت جو ہے دو بیٹے ایک بیٹی اور ان کی بیوی کے درمیان تقسیم ہونا ہے یہ کس طرح سے ہوگا اور دوسرا سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ یو پی میں جو ہے شادی شدہ بیٹی کو کوئی حصہ نہیں ہے اور والدہ ایک فرد کی حیثیت سے دو بیٹے اور والدہ کا حصہ ملتا ہے تو اس کو کیسے جو دینی اعتبار جو وراثت ہے اس کو کیسے implement کیا جائے لاغو کیا جائے اس مسئلے میں یہ ہمارے گوائی صاحب ہیں فیروز خان یہ دو بیٹی سے سوال کر رہے ہیں وراثت کا سوال ہے ان کا کہنا ہے کہ اوفات ہونے کے بعد میت کی بیوی ہے دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی تو دیکھیں اگر کوئی آدمی فوت ہوتا ہے اور اپنے پیچھے بیوی کو اور اولاد کو چھوڑتا ہے تو اس کی بیوی کو اس کے ترقی میں سے ملتا ہے ون ایٹ سومن ملتا ہے ایک بٹا آٹھ سورہ نسا سورہ چار آیت بارہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان پر ملتا ہے تو بیوی کو ملتا ہے سومن یعنی آٹھ ہوا حصہ اور اس کے بعد جو بھی بچے گا وہ اولاد کو جائے گا لزہ کریم اسلو حضر لہن سین سورہ نسا سورہ چار آیت گیارہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان پر ملتا ہے تو ان آیات کی روشنی میں طریقے تقسیم کچھ اس طرح ہوگا کہ جو کچھ جائداد ہے اس کا آٹھ حصہ کریں گے آٹھ حصہ آٹھ حصہ کرنے کے بعد ایک حصہ بیوی کو ملے گا باقی بچے گا جو سات تو بیٹوں کا چار حصہ بنا لیں گے اور بیٹی کا ایک تو کل پانچ حصہ کرنا پڑے گا تو آٹھ حصہ کرنے کے بعد ایک حصہ ہم نے دے دیا بیوی کو بچہ سات تو اس سات کو مکس کر کے پانچ حصہ بنا لیں گے اس سات کو مکس کر کے پانچ حصہ بنا لیں گے پانچ حصہ بنانے کے بعد ہر بیٹے کو دو حصہ یعنی چار چلا جائے گا بیٹوں میں بچے گا ایک وہ ایک بیٹی کو دے دیں گے تو اس طرح سے دو بیٹا ایک بیٹی اور بیوی میں ترکہ تقسیم ہوگا تو یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب تھا کہ اگر ایک آدمی مر گیا اس کے دو بیٹے ایک بیٹی بیوی ہے تو کیسے تقسیم ہوگا آپ نے ایک دوسرا سوال کیا ہے کہ ہمارے ہی ہاں یعنی ہندوستان میں جب آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کی پروپٹی اس کے بچوں کے نام منتقل ہوتی ہے اور بیوی کے نام منتقل ہوتی ہے اور اگر لڑکی کی شادی نہیں ہوئی تو اس کے نام منتقل ہوتی ہے شادی ہوگی تو اس کو نہیں ملتا ہے تو بھائی یہ ہندوستان کا قانون ہے شریعت کا قانون نہیں ہے اور ہم اپنے شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کے قابند ہیں گرچہ قانونی اعتبار سے کاغذی اعتبار سے بیٹی کے شادی ہونے کے بعد اس کو باپ کی پروپٹی نہ جائے پھر بھی ہم کو دینا ہے ہمارے نام پہ اس کا حصہ چڑھ گیا جس کا ملت پڑی کہ ہم لے کے بیٹھ جائیں گے اس قانون کا کوئی اعتبار نہیں اگر ہم مسلمان ہیں ہم کلمہ پڑھنے والے اسلام کو ماننے والے تو گرچہ ہمارے نام چڑھا دیا کسی نے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پروپٹی کو جس کا حق ہے اس کے نام کر دیں مثال کی طور پر ہندوستان میں اگر ایک آزی مر گیا اس کی پروپٹی اس کی بیوی کے نام چڑھ گی اس کے بچوں کے نام چڑھ گی اس کی جو بیٹیاں تھیں شادی ہو گئی تو ان کا نام نہیں ہے تو اب یہ جن لوگوں کے نام چڑھا ہے وراثت ہوئی ہے یہ جو بیٹے ہیں اور بیوی ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ ان کے خاتے میں جو آ گیا ہے وہ حساب کریں کہ بیٹیوں کا کتنا حق بنتا ہے اتنا بیٹیوں کے نام لکھ دیں ہندوستان کا قانون اس سے آپ کو نہیں رکھتا ہے یعنی گرچہ بائی ڈیفالٹ باپ کے مرنے کے بعد اس کے پروپرٹی بیٹیوں کے نام آ گئی ہے اور اس کی بیوی کے نام آ گئی ہے لیکن آپ کے نام چڑھنے کے بعد آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنی یہ پروپرٹی اپنی یہ جائداد اپنی بہن کو گفٹ کریں تو کونسا ہندوستان کا قانون آپ کو اس سے نہیں رکھتا ہے تو آپ حساب لگائیں کہ بہن کا کتنا حصہ تھا جو آپ کے قاتل نازل کتنا حصہ نکال کے ان کے نام لکھ دیں ہندوستان کا قانون آپ کو نہیں رکھتا ہے یا اس کے ایک دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ پیسے میں دے دیں اگر وہ راضی ہیں تو پیسے میں دے دیں آپ حساب لگائیں کہ کتنی پروپرٹی آپ کے پاس آگئی ہے بہنوں کا حصہ کتنا آگیا ہے بیٹیوں کا حصہ کتنا آگیا ہے جتنا اس کی قیمت بنتی وہ پیسے کے شکل میں آپ ان کو دے دیں تو یہ جو دوسرا سوال آپ نے کیا اس کا یہ حل ہے ایسا نہیں کہ بندہ مجبور ہے وہ شریعت پر عمل کر سکتا ہے اس لیے اس کو کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں